بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بھائیو میں ہوں دیوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیوان میڈیسن آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے زینٹل میڈیسن کی زینٹل میڈیسن کا استعمال اور زینٹل میڈیسن کے فائدے اور زینٹل میڈیسن کے نقصانات تو اس ویڈیو میں سب جانیں گے کہ زینٹل سیرپ کا صحیح استعمال کیسے کرتے ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کا نقصانات کیا ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سبسکراب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیو آپ تک آسانی پہنچ سکے زینٹل سیرف ایک جو پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب یہ کیڑے کون سے کیڑے ہیں ایک تو کیڑے ہوتے ہیں زخموں کے اوپر جو کیڑے بنتے ہیں وامز جو زخموں کے اوپر بنتے ہیں انفیکشن کے اوپر وہ اور ایک بنتے ہیں پیٹ کے اندر بنتے ہیں جو خراب کھانے کی وجہ سے یا خراب پانی پینے کی وجہ سے یا فاسٹ فوڈ کھانے کی وجہ سے جو کیڑے بنتے ہیں اس کے لیے کیا استعمال کریں تو اس کے لیے یہ زینٹل سیرف ہے اور زینٹل ٹیبلیٹ ہے اور اگر چھوٹے بچوں کو ہے تو چھوٹے بچوں کو زینٹل سیرف دیں اور یہ جو پیٹ میں کیڑے ہیں خراب خانے کی وجہ سے بچے ہیں کوئی بھی چیز آ کے موہ میں کھالی مٹی ہے وہ بھی کھالیتے ہیں فاسٹ فوڈ بھی کھالیتے ہیں گرم تھنڈا گرم سب کچھ کھالیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں تو پیٹ میں جا کے کیڑے بنتے ہیں اور پیٹ میں کیڑے کے ہوتے ہوتے جو پکھانے کی جگہ ہے اس میں یہ کیڑے چل جاتے ہیں اور پکھانے کی جگہ پہ جیتے ہیں جس کو چموڑے بلتے ہیں چموڑے لڑ رہے ہیں تو وہ کیڑے کاٹتے ہیں پکھانے کی جگہ پہ اور پیٹ میں پھر اس کے بعد جو بچہ کوئی بھی چیز کھاتا ہے تو اس کو لگتی نہیں ہے وہ دبلہ پتلا ہوتا ہے اور اس کو جو بھی کھائے اس کو لگتی نہیں ہے اندر کیڑے ہوتے ہیں اور کیڑے پیٹ میں درد بھی کرتے ہیں اور پیٹ میں انفیکشن بھی کرتے ہیں اور بعد اوقات پیٹ میں کیڑے انفیکشن بھی کر جاتے ہیں تو اس کی اس حالت میں اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو زینٹل سیرپ استعمال کریں ون ڈوز ہوتا ہے ایک ہی چمچ ہوتا ہے ایک ہی چمچ پورا دے دو دینے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے تھوڑی سی میٹھی چیز دیں اس کے بعد دس پندرہ منٹ کے بعد پورا کا پورا زینٹل سیرپ ایک ڈوز ہوتا ہے وہ پھلا دیئے اس کے بعد اگر بڑھوں کی بات کریں تو زینٹل ٹیبلٹ ہے زینٹل ٹیبلٹ دو ٹیبلٹ آتی ہے ایک پیکٹ میں یہ زینٹل دو کی دو ٹیبلٹ بڑا بندہ کھا سکتا ہے وہ بھی رات کو ایسے کا ایسے استعمال کریں جسے بچہ استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ زینٹل سیرپ اور ٹیبلٹ کے نقصانات اگر دیکھے جائے تو یہ صرف اور صرف پریگننسی میں نہیں استعمال کرنی یہ تھوڑی گرم ہوتی چاہیے تو پریگننسی میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس کی علاوہ یہ چھوٹے اور بڑوں کے لئے بھلے استعمال کریں اس کا کچھ نہیں اگر پیٹ میں کیڑے ہیں اور بہت کیڑوں کے نقصانات ہیں پیٹ میںbean پیڑے ہوتے ہیں تو انفیکشن کر جاتے ہیں اور کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں اب باتوں کو發現 بلتا ہے ہم میں تو بہت کچھ کھا Bears ہوں پی رہا ہوں لیکن مجھے لگ رہا نہیں ہے تو وہ لگ رہا اس لیے نہیں ہے کیونکہ پیٹ میں کیڑے ہیں جو آپ ان کھاتے ہیں وہ وہ حضم ہی نہیں ہونے دیتے ہیں اور پیٹ میں جو انفیکشن ہے میدے میں انفیکشن ہے اسٹو میچ میں جو انفیکشن ہے اس پہ جا کے جو گرم چیزیں لگتی ہے پھر وہ جلن ہوتی ہے